موسیقی اور اوپی نیر صاحب نے جنہوں نے لطم انگیشکر کے ساتھ کبھی کام نہیں کیا وہ ان کی آواز کو لے کر ہی آگے بڑھے اوپی نیر صاحب نے ان کی آواز کی تعریف میں تو یہاں تک کہہ دیا کہ ان کی آواز مندر میں لگے اس گھنٹی کی طرح ہے جو سیدھے دل میں گھر کر جاتی ہے لیزنڈری میوزک ڈریکٹر سچندیو ورمن صاحب نے بھی کہا تھا کہ ان کی آواز نے میرے سنگیت کو چار چاند لگا دیئے دوستوں آپ کو بتا دیں کہ مشہور ہردل عزیز گائی کشوردہ اور لیزنڈری میوزک ڈریکٹر مدن موہن چالیس کے دشک میں اسی سنگر کے ساتھ ایجی کورس بوائے گاتے تھے بھارتی سنگیت کے سنہرے دور کی بنیاد رکھی گئی تھی اس وعدے کے ساتھ اور وہ وعدہ یہ تھا کہ جب تم میوزک ڈریکٹر بنوگے تو میں تمہارے لیے گانا گاؤں گی اور وہ بھی اپنی آدھی فیس میں وہ وعدہ تھا لیزنڈری میوزک ڈریکٹر مدن موہن کے ساتھ اور کشوردہ کے لیے دل سے نکلی ایک آواز تھی کہ یہ لڑکا ایک دن ہندی سینما میں اتحاس رچ دیکھا اور ان کا آشروات کشوردہ کے ساتھ ایسا فلا جس کو فلی بھوت ہوتے ہوئے ہم سبوں نے دیکھا اور ان کی آواز کا جادو ایسا تھا کہ سرسامرہ گی لطا منگیشکر اور آشا بھوشلے کو بھی انہی کی طرح گانا گانے کے لیے کہا جاتا تھا اس دور میں اور یہی وجہ تھی کہ انیس سو چووالی سے لے کے انیس سو چھپن تک لطا جی اور آشا جی کے گائیکی میں اسی گائیک کی جھلک دکھتی تھی دنیا ہے میرے پیچھے لیکن میں تیرے پیچھے جہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں ہر دل عزیز گائیکہ پادم بھوشن شمشاد بیگم کی اپنا بنا لے میری جان اپنی گائیکی کو جاری رکھنے کے لیے شمشاد بیگم اپنے پریوار کی وہ ہر شرط مانتی چلی گئی لیکن ایک ہی بات نہیں مانی آخر کیوں شمشاد بیگم جب اپنی کریئر کی بلندی پر تھیں تو انہوں نے ہندی سنما سنگیت کو الویرہ کہہ دیا آخر کیوں شمشاد بیگم کو لگا کہ ان کے ساتھ گندی راجنیت ہو رہی ہے آخر کیوں شمشاد بیگم کی بیٹی نے یہ آروپ لگایا ہندی سنما کے سنگیت کے ٹھے کے داروں پر کیوں ان کی امی کے ساتھ ایک گندی راجنیت ہوئی ہے اور کیوں راج کپور کو پریس کانفرنس میں کہنا پڑا کہ شمشاد بیگم نے میری زندگی بنا دی لیکن میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پایا تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ آج کے اس دلچسپ ویڈیو میں نمسکر دوستو میں ہوں ویجے پانڈے اور آپ دیکھ رہے ہیں Golden Moments with ویجے پانڈے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ کھولیں یہ کہانی شروع ہوتی ہے لاہور کے ایک سکول سے جہاں کے پرنسپل نے ان کے تیلنٹ کو پہچانا تھا سن 1924 میں اس چھوٹی سی بچی کی سریلی آواز سن کر اسے سکول کا پریئر ہیڈ بنا دیا گیا شروعات ایسے ہی ہوتی ہے انہوں نے سنگیت کی کوئی فارمل ٹریننگ تو نہیں لی تھی لیکن جو بھی ان کا گانا سنتا ہے منتر مگد ہو جاتا ہے تیرہ سال کے عمر میں ہی اس چھوٹی سی کلکار نے جینو فون ریکارڈز کے لیے گانا شروع کر دیا انہوں نے کچھ ہی سمیے میں اس کمپنی کے لیے دو سو گانے ریکارڈ کر لیے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات تھی جو بعد میں چل کر اپنے سمیے کی سب سے مہنگی گائی کا ہو گئی تھی شمشاد بیگم کی گائن مہتو کانکشاؤں کو ان کے پریوار کے ویرود کا سامنا کرنا پڑا جب ایک ریکارڈنگ کمپنی ان کے ساتھ انوبند کرنا چاہی ان کے گیتوں کے لیے تو ان کے پتا نے انہیں ایک شرط پر انہیں گانے کی اجازت دے دی کہ وہ جب بھی گانے کی ریکارڈنگ کریں گی تو برکہ پہلیں گی اور کسی کو بھی اپنی تصویر کھینچنے کی اجازت نہیں دیں گی ان کے کئی پرشنشکوں نے کیول 1970 کے دشک میں ایسوسییٹڈ پریس کی ریپورٹ پر دیکھا کہ وہ کیسی دکھتی ہے لیکن سنگیتکار گلام حیدر اور سارنگی وادک استاد حسین وقص کے ماردرشن میں ان کا کریئر 1930 کے انت میں شروع ہوا جب انہوں نے پیشاور اور لاہور میں آل انڈیا ریڈیو کے لیے گانا شروع کیا انہیں ہر گانی کے لیے بارہ روپے پچاس پیسے ملتے تھے اس زمانے میں یہ بہت بڑی رقم تھی میں بات 1930-1940 کی کر رہا ہوں شمشات بیگم سال 1932 میں گنپتلال بھٹو سے ملی تھی اس زمانے میں چھوٹی عمر میں ہی شادی ہو جایا کرتی تھی شمشات کے گھر والے بھی ان کے لیے لڑکا ڈھونڈ رہے تھے لیکن شمشات جسے پیار کرتی تھی جسے پسند کرتی تھی اسے شادی کرنا بھی چاہتی تھی سن 1934 میں دیش میں ہندو مسلمان دنگے ہو رہے تھے لاہور سے لے کر ایودھیا نفرت میں جل رہا تھا پر شمشات بیگم اور گنپتلال بھٹو کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا دو پیار کرنے والوں کو بھلا زمانے کی فکر کیا دونوں کے گھر والے تک اس شادی کے خلاف تھے ہر طرف ان کی چرچہ تھی لوگوں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا تھا لوگ تانے مارنا شروع کر چکے تھے مگر انت میں جیت پیار کی ہی ہوئی دونوں نے شادی کر لی شمشات بیگم کے بولیوڈ کریئر کی بات کریں تو دیوانان کی پہلی فلم سی آئی ڈی میں انہوں نے ایک گانا گایا تھا لے کر پہلا پہلا پیار شروع کرنے والوں کا شمشات سے یہ پہلا پیار ہی تھا جو ہمیشہ برقرار رہا پہلے پیار کی طرح شمشات بیگم کے کسی بھی گانے کا پربھاؤ اتنا زیادہ تھا کہ وہ آج بھی سننے میں نئے سے لگتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ آنے والی کئی پیڑیاں بھی انہیں ہمیشہ یوں ہی نیا رکھیں گی اس کے اطرح آپ کو ایک بات یاد دلا دوں کہ فلم راک سٹار کا گانا کتیا کروں کافی ہٹ رہا تھا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ گانا شمشات بیگم نے پچاس سال پہلے گا دیا تھا مرہوم گائی کا شمشات بیگم نے کتیا کروں کو سن 1963 میں گایا تھا شمشات بیگم نے اپنی آواز کی بیویتتا کو ثابت کرتے ہوئے پشمی دھون پر آدھاریت گانی بھی گائے انہوں نے میوزک ڈریکٹر سی رام چندر دوارہ کمپوز کیا ہوا گانا آنا میری جان سنڈے کے سنڈے گا کر دھوم مچا دیا تھا اس وقت یہ سمشات بیگم کا پہلا گانا پشمی دھون پر آدھاریت تھا ہندی سینما میں ان کا پہلا بریک 1941 میں ڈی ایم پنچولی کی فلم کھجانچی میں ہوئی جو اپنے سمائے کی سب سے بڑی میوزیکل ہٹ تھی شمشات بیگم جنہوں نے فلم میں سبھی نو گانے گائے شمشات بیگم کے پاس جو بھی آتا مدد کے لیے وہ اسے نا نہیں کر پاتی تھی شمشات بیگم اور راج کپور سے جڑا ایسا ہی ایک قصہ ہے راج کپور ان سے ملنے گئے تھے جب وہ اپنی پہلی فلم آگ بنا رہے تھے راج کپور نے کہا کہ میں پرتوی راج کپور کا بیٹا ہوں راج کپور نے شمشات بیگم سے کہا کہ آپ ہمیشہ نئے لوگوں کی مدد کرتی ہیں میں آپ کی فیس نہیں دے سکتا لیکن چاہتا ہوں کہ آپ میری فلم میں گانا گائیں شمشات بیگم پرتوی راج کپور کا سممان کرتے تھیں اس لیے راج کپور کے آگرہ کو انہوں نے سویکار کر لیا اور آگ فلم میں گانا گا دیا یہ فلم سوپر ہٹ رہی اور یہ گانا بھی راج کپور کو زندگی میں اتنا بڑا بریک ملا اور وہ بھی شمشات بیگم کا اس میں اتنا صحیح یوگ تھا لیکن راج کپور کبھی بھی واپس لوٹ کے نہیں گئے شمشات بیگم کے پاس اور راج کپور نے اس بات کو سویکار بھی کیا تھا کہ سنگیت کار جوڑی شن کر جائے کسن کے جائے کشن انہیں ایک گائک کے روپ میں لینے کی عنومتی نہیں دیں گے ورش و بعد ستیم شوم سندرم کے پریس کانفرنس میں انہوں نے پترکاروں کے سامنے یہ گوشنا کی کہ اس نے میری زندگی بنائی لیکن میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکا شمشات بیگم کے پتی کے مرتیوں کے بعد انہوں نے گانا بند کر دیا وہ سارا دن روتی رہتیں اور قرآن پڑھتیں سب نے سوچا کہ وہ جلد ہی کھیک ہو جائیں گی لیکن ایسا ہوا نہیں پھر ایک دن نوشات صاحب نے شمشات بیگم کو سمجھایا کہ آپ اپنے پرسند شکوں کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی نوشات صاحب کے سمجھانے کے بعد محبوب خان صاحب جو انیس سو سنتاؤن میں مدر انڈیا بنا رہے تھے وہ شمشات بیگم کے گھر آئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ آپ گھر میں اس طرح ماتم کا ماحول بنا کر اپنی بیٹی کے لیے ایک بری مثال قائم کر رہی ہیں شمشات بیگم تین سال سے شوک منا رہی تھی محبوب خان صاحب کی سمجھانے کے بعد شمشات بیگم کا مد بدل گیا یہ گانا آج بھی شادیوں میں گایا جاتا ہے شمشات بیگم ایک راجسی محلہ تھی لیکن بہت ہی شرمیلی تھی وہ کبھی بھی اپنے فلموں کے پریمیئر میں شامل نہیں ہوئی شمشات بیگم دو ہزار روپے پرتیگیت وہ اپنے سمیہ کی سب سے مہنگی بھکتان پانی والی گائی کا تھی شمشات بیگم کی بیٹی اشاراترہ نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ان کی ماں فلم ادیوک کی گندی راجنیت کی موک شکار تھی انہوں نے کبھی کسی فلم نرماتہ نردشک کے خلاف کبھی بھی کچھ بھی نہیں کہا وہاں مجھ سے کہتی تھی کہ یدی آپ شرش پہ ہوں تو آپ کو بھی نیچے آنا چاہیے اور میں جب نیچے آوں گی تو کام مانگنے کے بجائے گریوہ کے ساتھ فلم ادیوک کو چھوڑ دوں گی اور میری ماں نے ایسا کیا بھی اور جیون کے ایک پڑاؤ پر شمشات بیگم نے محسوس کیا کہ انہوں نے ہندی سرمہ میں جتنے ادھک ہٹ دیئے ہیں اتنے ہی کم پرستاؤ شمشات بیگم کے پاس آئے اور ان کے مند میں یہ سوال چلنے لگا کہ ان کے ساتھ کوئی راجنیت کر رہا ہے لیکن وہ اس کا حصہ بننا نہیں چاہتی شمشات بیگم کی بیٹی اوشہ راترہ نے نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ امی کو سوست پرتیسپردہ کے بجائے راجنیت کے مادھیم سے اس کے پد کو چھین لیا گیا شمشات بیگم نے ان سے ایک بار کہا تھا کہ اگر کوئی مجھے ہرا دیتا تو میں سواغت کرتی لیکن ان میں ہمت نہیں تھی اس لیے انہوں نے دوسرا راستہ اپنا نکاح فیصلہ کیا سن 2009 میں شمشات بیگم کو ہندے فلم سنگیت کے ان کے یوگدان کے لیے پرتشتٹ اوپی نیت پورسکار سے سممانت کیا گیا تھا اسی ورش انہیں پدم بھوشن سے بھی سممانت کیا گیا تھا جیسے ہی شمشات جی کو راشپتی بھون میں پرتشت پورسکار ملا بھاؤک سمشات بیگم نے کہا کہ مجھے دعاوں میں یاد رکھنا میں آپ لوگوں کے دلوں میں رہنا چاہتی ایک انٹرویو میں سمشات بیگم کی بیٹی نے بتایا تھا کہ امی نے میڈیا کی چکا چونت سے دور شانتی سے مرنے کا فیصلہ کیا وہ چاہتی تھی کہ لوگ انہیں پرانے زمانے کی چلبلی گائیکہ کے روپ میں ہی یاد رکھیں اور نہیں چاہتی تھی کہ ان کے شریر کی تصویریں پرکاشت ہو سمشات بیگم ایک مسلم کے روپ میں دن میں پانچ بار نماز زیادہ کرتی تھی لیکن انہوں نے ایک ہندو پریوار میں شادی کی تھی اس لئے انہوں نے اپنے مرنیو کے بعد اپنے شریر کے ساتھ داہ سنسکار کرنے کا انومتی دیا تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ میڈیا اس کے بارے میں کوئی بھی بات کرے وہ تو بس اتنا چاہتی تھی کہ مجھے دعاوں میں یاد رکھنا میں آپ کے دلوں میں بسنا چاہتی ہوں اپنے سنگیت کے ساتھ وہ کلاکار تھی اور کلاکار کبھی مرتے نہیں محبت کرنے والوں کا ہے بس اتنا ہی افسانہ میرے دل میں پیار کی آکھ پی آہائے لگی رہی لگی رہی لگی رہی دوستو ہمارا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ اسی ویڈیو کے مادھیم سے ہمارے اس چینل سے جڑے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ اپنی فرمائش یا کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں ہمارا میل آئی ڈی ہے golden moments with vijjepanndi at the rate of gmail.com اب اپنے اس دوست اور ہوسٹ vijjepanndi کو دیجئے ویڈا اگلے ویڈیو میں ہم پھر حاضر ہوں گے ہندی سنما سے جڑے ایسے ہی کئی نایاب قصو کو لے کر تب تک کے لیے نمسکار دھنیواد شکریہ موسیقی